دوستو آج کے فیڈرل پبلک سیروس کمیشن میں تقریباً ایک سو تیس کے قریب جو اسامیہ تھی وہ تقریباً اٹھرہ کے قریب مختلف ڈپارٹمنٹ میں آئی ہوئی تھی جس میں آئی بی ایف آئی اے اور دوسرے بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ تھے جس پر آل ریڈی میں نے ویڈیو بنا دیا ان پر کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے کیا کیا صورتحال ہے وہ آل ریڈی ویڈیو بنی ہوئے لیکن اس سے نیچے مزید بھی نوٹفیکیشن آئی ہو اور دوسری بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ شامل ہیں انہی میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے منڈسٹری آف ڈیفنس جس میں تقریباً چار سو سات کے قریب اسامیہ آئی ہوئے تو چلتے ہیں اس کٹنگ پر وہ کٹنگ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنا ہے چینل کو سسکرائب کر لینا اگر آج چینل پر نائے آئے ہو تو لیٹس سٹارٹ شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو دوستو آپ لوگ کیس دیکھ سکتے ہیں کیس نمبر ایف ڈاٹ فور اٹھرہ دو سو دوہزار اکیس میں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ منسٹری آف ڈیفنس ٹوٹل اسامیہ چار سو سات تو ان کو کس کیٹگری میں تقسیم کیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو میں کٹنگ بنا کر رکھی ہوئے وہاں پر ابھی چلتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آسکے کہ آپ لوگوں کے صوبے کی کتنی سیٹیں ہیں تو دوستو اس کٹنگ کو میں نے کٹنگ کر کے اردو میں لکھ دیا ہے یہاں پر سیٹوں کی تعداد آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں میں بھی پڑھ کر بتا د دیتا ہوں دوستو اوپن میرٹ سے مراد یہ جو تیس اسامیہ یہاں پر ملک بھر سے سبھی امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں میل فی میل سبھی یعنی یہ اوپن میرٹ پر ہیں اس کے بعد پنجاب کو دی گئی ہیں دو سو تین سیٹیں پنجاب کے اس کوٹے میں منورٹیز وومن ڈیسیبل سبھی امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں تو دو سو تین اسامیہ جو ہے وہ پنجاب کی ہیں سندھ دیہاتی کی چھتالیس اسامیہ ہیں اور ان چھالیس اسامیوں پر سندھ سے جو دیہات کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو منورٹیز ہو گئے میل فی میل سبھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہی ساب کتاب اربن کوٹے پر بھی لاغو ہوتا ہے بتیس سیٹیں اربن کی ہیں بلوچستان کی پچیس کے پی کے کی سینٹالیس کے قریب اسامیہ آئی ہوئی ہیں سابقہ فاتہ کی یہاں پر گیارہ اسامیہ گلگٹ کی یہاں پر چار ازاد کشمیر کی آٹھ اسامیہ شامل ہیں آپ چلتے ہیں کٹنگ پر کٹنگ آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں تو دوستو آپ لوگ بھی یہاں پر دیشتے اور یہاں پر آپ لوگ پوسٹنگ کا حساب بتا دوں کیونکہ یہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن ان کے فیڈرل گورمنٹ کی اسامیہ ہیں تو آپ لوگ کی جو پوسٹنگ ہے وہ آلو اور پاکستان میں کہیں بھی کی جا سکتی ہے تو دوستو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت زیادہ سیٹیں آئی ہوئی ہیں آپ لوگ کو میں نیچے لنک دے دوں گا اس لنک پر آپ لوگ نے چلے جانا ہی وہاں پر آپ لوگ یعنی کے مزید بھی اسامیہ دے سکتے ہو اور مزید آپ لوگ بتا دوں کہ ان اسامیوں پر آن اپلائی کر سکتے ہو مزید جو اسامیہ ہیں اس پر بھی آریڈی ویڈیو بنی ہوئے ہیں نیچے آپ لوگ جاؤ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن پر وہاں پر مجود ہے اور ایڈوارٹریزمنٹ اور آن لین چلان اور آن لین اپلائی کرنے کا جو لنک ہے وہ بھی میں نے نیچے دے دیے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو میری ساری بات سمجھ آگئی ہوگی منسٹری آف ڈیفینس کی اس بڑی بھرتی پر اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ کے پاس ا ایڈوکیشن جو ہے نا وہ چودہ یئر یعنی کہ بیچلر بی اے بی اے سی یا پھر چار سالہ ڈگری ہونا لازمی ہے سیکنڈ ڈیویزن اگر آپ لوگ کے پاس ہے پڑی تو آپ لوگ اہلوں ان اسامیوں پر اپلائی کرنے کے لیے تو ملتے ہیں ایک اور جاب اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ نکے پان